آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے rial number systems اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ریال number systems کیا ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے definition اس میں وہ کہہ رہا ہے union of rational and irrational numbers are called real number system rational and irrational number کا union اب ہمارے پاس کیا ہے real number systems اب تھوڑی سی اس پوری definition کو سمجھنے کے لیے یہ آج میں سارے numbers discuss کریں گے پہلے ہم numbers discuss کر لیتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے real number system کی definition کی طرف آئیں گے اچھا numbers جو ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے real numbers میں کون کون سے numbers آ جاتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے آ جاتے ہیں natural number natural number کون سے numbers ہیں جو آپ کے پاس 1 2 3 4 1 سے start ہوتے ہیں and so on وہ ہمارے پاس کون سے numbers ہیں natural number اور whole numbers کون سے numbers ہیں جو ہمارے پاس zero سے start ہوں and so on zero one two three four and so on وہ ہمارے پاس کیا ہیں whole numbers اب آپ نوٹ کریں کہ natural number میں ہمارے پاس start کہاں سے ہو رہے ہیں one two three four سے لیکن whole number میں ہمارے پاس zero بھی add ہو گیا تو zero one two three four کون سے ہیں whole numbers اچھا whole numbers کے بعد ہمارے پاس ہے integers ہمارے پاس minus میں بھی numbers آ جاتے ہیں اور plus میں بھی zero بھی include ہوگا minus میں بھی numbers ہوں گے اور plus میں بھی جیسے میں نے آپ ایک example دی ہے کہ ہمارے پاس minus میں numbers ہوں گے minus میں numbers ہوں گے یہ minus five minus six minus four minus three minus two minus one zero one two three four and so on integers میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس minus والے numbers بھی ہوں گے اور plus والے numbers بھی ہوں گے اور whole numbers میں ہمارے پاس zero سے start ہوں گے natural number میں one سے start ہوں گے اور integers میں minus plus والے ہوں گے اب آتے ہیں ہم next rational اور irrational numbers کی طرف rational اور irrational numbers کون سے numbers ہیں ہمارے پاس rational numbers وہ numbers ہیں جو ہمارے پاس p by q کی form میں لکھے جا سکیں are the numbers which can be put یا which can be written in the form of p by q where p and q belongs to integers z کیا ہے یہاں پہ p and q یہ جو symbol ہے یہ ہے belongs to کا یوں کر کے belongs to z stands for integer numbers and یہ symbol ہے and کا mathematics میں یہ symbol کسیس کا ہے and کا اور یہ symbol ہے belongs to کا اور یہ representation ہے integers کی q is not equal to zero اچھا اب ریشن نمبر اس میں کیا کہہ رہا ہے وہ p by q کا مطلب کیا ہے p by q کا مطلب ہے کہ وہ fraction کی form میں لکھے جا سکیں fraction کی form کون سی form ہوتی ہے جیسے ہم پہ میں نے example دیئے seven by three is a fraction form جس میں آپ کے پاس numerator بھی ہوگا اور denominator numerator کیا ہوتا ہے آپ کے پاس fraction کا جو اوپر والا حصہ ہے اپر پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں numerator اور جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں ہم denominator تو یہ ہمارے پاس ہے fraction کی form تو جو بھی اس form میں لکھا جا سکے اسے ہم کیا کہیں گے rational numbers p by q ایک generic form ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ fraction کی form میں جو numbers دکھے جا سکیں اسے کیا کہتے ہیں rational numbers اب کچھ examples ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ rational numbers کون سے numbers ہیں یہاں پہ یہ 7 by 3 کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے rational number 4 by 9 کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کیا ہے آپ کے پاس rational number لیکن اب آپ کے پاس میں نے ایک example دیو یہ 0.125 اور 0.33 یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی confusion ہوگی کہ یہ کس طرح سے rational numbers ہیں یہ rational numbers اس طرح سے ہیں میں نے ایک example یہاں پہ discuss کیا ہے 1.5 جیسے کہ یہ 1.5 کیا ہے rational number کس طرح سے 1.5 کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ calculator سے calculate کریں 3 by 2 اگر آپ وہاں پہ value enter کرتے ہیں calculator میں تو وہ کیا جائے گا 1.5 یا 3 کو divide کریں 2 سے تو وہ کیا جائے گا 1.5 اس کا مطلب ہے اس کو اس form میں لکھا جا سکتا ہے اور یہ کونسی form ہے fraction کی form تو جتنے بھی numbers p by q کی form میں یا fraction کی form میں لکھے جا سکیں اسے ہم کیا کہیں گے rational numbers اور اس کو represent ہم کرتے ہیں q سے q سے represent کرتے ہیں rational numbers کو اچھا اب یہاں پہ آپ کی confusion دور کرنے کے لئے میں نے rational numbers کا ایک table بنایا ہے جہاں پہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کون سے numbers ہمارے پاس fraction کی form میں لکھے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں آپ کے mind میں آ رہا ہوگا کہ ہر number کو ہم fraction کی form میں لکھ سکتے ہیں نہیں ہم ہر اس کو number کو fraction کی form میں نہیں لکھ سکتے جیسے ہم یہ table دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ numbers ہیں جس کو میں نے دکھانا ہے کہ آپ کے پاس کون سے fraction نہیں اور کون سے نہیں اور کس کو rational numbers کہتے ہیں اور کس کو نہیں جیسے سب سے پہلے میں نے ایک example لی ہے ہمارے پاس ہے 5 5 ہمارے پاس ایک number ہے اور اس کو fraction کی form میں لکھ سکتے ہیں 5 by 1 یہ rational number ہے کیونکہ اس کو fraction کی form میں لکھا جا سکتا ہے next example لیے میں نے 1.75 1.75 کو ہم 7 by 4 لکھ سکتے ہیں اور yes یہ بھی fraction کی form میں لکھا جا سکتا ہے تو کیا ہے یہ rational number اسی طرح 0.001 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 by 1000 تو یہ بھی fraction کی form میں لکھا جا سکتا ہے اس لئے یہ بھی کیا ہے ایک rational number اسی طرح minus 0.1 ہمارے پاس ایک number ہے اس کو minus 1 by 10 لکھ سکتے ہیں تو yes یہ بھی ایک آپ کے پاس rational number ہے اب آ جاتے ہیں جیسے square root 2 یا under root 2 آپ کے پاس کیا fraction کی form میں لکھا جا سکتا ہے آپ کے mind میں آ رہا ہوگا کہ under root 2 divided by 1 بھی تو لکھ سکتے ہیں نہیں ہم complex numbers کو اس طرح سے نہیں لکھ سکتے complex numbers وہ numbers ہیں جو آپ کے پاس جیسے square root میں آ جاتے ہیں آپ کے پاس یا iota کی form میں آ جاتے ہیں وہ numbers جو ہیں وہ complex numbers ہیں اور وہ آپ کے پاس real numbers نہیں ہوتے کیونکہ وہ rational numbers نہیں ہوتے تو under root 2 کو آپ اس طرح سے نہیں لکھ سکتے fraction کی form میں نہیں لکھ سکتے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے rational numbers اسی طرح پائی کی value 3.1415 ہے اس کو بھی آپ fraction کی form میں نہیں لکھ سکتے تو یہ بھی کیا ہے آپ کے پاس rational number نہیں ہے تو rational number نہیں ہے یہ دونوں تو یہ کون سے ہوں گے irrational numbers اب ہم آ جاتے ہیں irrational numbers کی definition کی طرف irrational numbers میں وہ کہہ رہا ہے irrational number which cannot be written in the form of p by q where p and q belongs to z belongs to integer and q is not equal to 0 اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے q is not equal to 0 یہ rational number میں بھی تھی کہ q is not equal to 0 یہاں پہ میں آپ کو یہ clear کر دوں q is not equal to 0 کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس denominator میں 0 کبھی بھی نہیں ہو سکتا نہ ہونا چاہیے irrational number ہو یا rational number ہو آپ کے پاس denominator میں 0 نہیں ہونا چاہیے تو اب irrational numbers کون سے number ہیں square root 2 square root 3 square root 99 پائی یہ آپ کے پاس سارے کے سارے numbers کون سے ہیں irrational number اچھا اب آپ کے mind میں یہ کوشتہ نہ رہا ہوں گا کہ کیا under root 4 یا under root 6 یہ rational ہیں یا irrational یہ rational numbers ہیں کیوں کیونکہ اس کو ہم fraction کی فارم میں لکھ سکتے ہیں تو جو numbers ہمارے پاس fraction کی فارم میں نہیں لکھے جا سکتے اس کو ہم کون سے numbers کہتے ہیں irrational numbers جیسے اب یہاں پہ میں نے example دی ہیں اور اس کو کس سے represent کرتے ہیں q' سے اب ہم definition کی طرف موف کرتے ہیں definition ہماری کیا تھی real number اس لیے کہا ہے union کیوں کیونکہ اس میں ہمارے پاس سارے کے سارے numbers آ جاتے ہیں natural numbers بھی whole numbers بھی integers بھی rational numbers اور irrational number کا union union کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو combine کر کے لکھتے ہیں ان دونوں میں جتنے بھی numbers آتے ہیں وہ سارے کے سارے numbers کون سے ہیں real numbers اور real number کو represent کیسے کرتے ہیں یہ real number کی representation ہے اور اس کو mathematical لکھتے ہیں q stands for rational اور union u اور q bar stands for irrational number اس کا مطلب ہے کہ rational اور irrational number کا union ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بتایا بھی ہوا ہے r is representation of real numbers q is representation of rational numbers and q bar is representation of irrational numbers تو اس طرح سے ہمارے پاس جتنے بھی numbers ہیں جو simple number ہیں جو real life میں exist ہم کر رہے ہیں یہ use کرتے ہیں وہ سارے کے سارے numbers کون سے ہیں real numbers اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی کوئی سمجھایا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہو